کسی جنگل میں ایک کومل چڑیا اپنے ایک چھوٹے سے پریوار کے ساتھ رہتی تھی کومل چڑیا کا پتی مانو چڑا بہتی آلسی تھا بس وہ پورا دن اپنے گھنسلے میں آرام ہی کرتا رہتا تھا اور بیچاری کومل چڑیا گھر کا سارا کام کاج کرتی تھی کومل چڑیا کھانا بھی خود ہی بناتی تھی اور بھوجن بھی خود ہی ڈونٹی تھی اور تو اور اپنی ننی چڑیاوں کا دھیان بھی کومل چڑیا ہی رکھتی تھی مانو چڑے کو تو جیسے کوئی پروہ ہی نہیں تھی بس وہ پورا دن اپنے گھنسلے میں آرام ہی کرتا رہتا تھا پھر ایک دن مانو چڑا اور کومل چڑیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں کومل تم ابھی تک بھوجن جمع کرنے نہیں گئی کب تم بھوجن لے کر آوگی اور کب تم کھانا بناوگی دیکھو میرے پیٹ میں چوئے دوڑ رہے ہیں جلدی جاؤ اور جا کر بھوجن جمع کر کر لاؤ ایرے جی یہ اکیلی جان آخر کرے تو کیا کرے اپنی ننی چڑیاوں کا دھیان بھی تو میں ہی رکھتی ہوں اور بھوجن بھی مجھے ہی ڈوننا پڑتا ہے اور تو اور کھانا بھی مجھے ہی بنانا پڑتا ہے آپ کرتے ہی کیا ہو دیکھو ایسا مت بولو کومل میں بھی بہت کام کرتا ہوں مجھے اس گھر کا دھیان رکھنا پڑتا ہے اور میں بھی تو اپنی ننی چڑیاوں کا دھیان رکھتا ہوں نا ہاں ہاں وہ تمہیں جانتی ہوں کہ آپ میری ننی چڑیاوں کا دھیان کیسے رکھتے ہو میرے جاتے ہی تو آپ سو جاتے ہو ارے کومل مجھے تم سے کوئی بحث نہیں کرنی ہے جاؤ جا کر بھوجن جمع کرو بلا وجہ مفت سے بحث کر رہی ہو صبح صبح ہاں ہاں وہ تمہیں جاؤں گی ہی لیکن میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ آپ کو بھی آپ سے میرا ساتھ دینا ہوگا ہاں ہاں جاؤ جاؤ کومل بھوجن جمع کر کر لاؤ اور پھر تمہیں آ کر کھانا بھی بنانا ہے بیچاری کومل چڑیا بھوجن جمع کرنے کے لیے چلی جاتی ہے کومل چڑیا کے جاتے ہی مانو چڑا سو جاتا ہے اور کومل چڑیا کی دونوں ننی چڑیایں آپس میں کھیلنے لگتی ہیں وہ ننی سی چڑیایں آپس میں کھیل رہی ہوتی ہیں کہ کھڑکی پر کالو کووے کا بیٹا راجو کووہ آ جاتا ہے سونو مانو تم لوگ کیا ہر وقت گھر میں کھیلتی رہتی ہو چلو میرے ساتھ باہر آؤ ہم لوگ باہر کہیں چل کر کھیلتے ہیں سونو کیا کہتی ہے چلیں کے باہر کھیلنے ہاں مانو چلو چل کر باہر کھیلتے ہیں پاپا بھی سو رہے ہیں اور ممہ کو تو آتے ہوئے دیر ہو جائے گی پھر سونو مانو اور راجو کووہ تینوں کھیلنے کے لیے چلے جاتے ہیں سونو مانو اور راجو کووہ تینوں آپس میں خوب مزے سے کھیل رہے ہوتے ہیں وہی سے ایک چیل بھی گجر رہی ہوتی ہے اس چیل کی نظر سونو مانو اور راجو کووے پر پڑتی ہے اوہ بھئی ننی ننی سے دو چڑھی آئے اور ایک کارا سا کووہ ان تینوں کو تو کھانے میں بہت ہی مجھا آ جائے گا چلو جا کر میں ان تینوں کو کھا لیتی ہوں پھر وہ چیل سونو مانو اور راجو کووے کے پاس آ جاتی ہے سونو مانو اور راجو کووہ اس چیل کو دیکھ کر کافی ڈھر جاتے ہیں وہ چیل ان تینوں پر حملہ کرنے ہی جا رہی ہوتی ہے کہ وہاں پر کومل چڑھی آ جاتی ہے اے رے رے یہ دوش چیل تو میری دونوں ننی چڑھی آؤں کو مار کر کھانے والی ہیں مجھے جلد ہی کچھ کرنا پڑے گا رک جاؤ چیل تم میری ان دونوں ننی چڑھی آؤں کو بعد میں مار کر کھانا پہلے تم اپنے گھنسلے میں جا کر دیکھو اس گھنسلے میں جو تم نے انڈا دیا تھا وہ انڈا ایک کلو توڑ کر پی رہا ہے جاؤ جلی جا کر اس انڈا کو سبق سکھاؤ کیا میرا انڈا ایک انڈا توڑ کر پی رہا ہے ابھی جا کر میں اس انڈا کو مجھا چکاتی ہوں پھر وہ چیل غصے میں اپنے گھنسلے کی طرف چلی جاتی ہے اور کومل چڑھیا اپنی دونوں ننی چڑھیاں کو لے کر اپنے گھر پر آ جاتی ہے ارے اٹھئے جی ابھی بھی دیکھو سو رہے ہیں ان کو تو کوئی پرواہی نہیں ہے ارے اٹھئے ارے کیا ہو گیا کھانا بنا دیا اچھا چلو کھا لیتا ہوں ارے ابھی کھانے کو سائیڈ میں رکھئے آپ کو پتا ہے کہ میری ان دونوں ننی چڑھیاں کے ساتھ ابھی کیا ہوا ہے ارے بھائی میں تو سو رہا تھا نا تو مجھے کیسے پتا ہوگا کہ ان دونوں کے ساتھ کیا ہوا ہے آپ کے سونے کی وجہ سے میری سونو اور مونو باہر کھیلنے کے لیے چلی گئی تھی اور وہاں پر ایک چیل بھی آ گئی تھی میں تو اچھا ہو گیا کہ میں وہاں پر آ گئی اور میں نے کوئی بہانہ بنا کر اس چیل کو وہاں سے بگا دیا اگر آج میں وہاں نہ آتی تو شاید سونو اور مونو آج میرے ساتھ یہاں نہ ہوتی آپ کو تو کچھ پرواہی نہیں ہے بس میرے جاتے ہی سو جاتے ہیں ان دونوں چڑیاؤں کا دھیان رکھنے کا کام تو آپ کا ہے نا آپ یہ کام بھی ٹھیک سے نہیں کرتے ہو اچھا اچھا کومل اتنا غصہ کیا کرتی ہو اب سے میں سونو اور مونو کا اچھے سے دھیان رکھوں گا کومل چڑیا رسوئی میں جا کر کھانا بناتی ہے اور پورا پریوار کھانا کھا کر آرام سے سو جاتے ہیں اگلی صبح ہو جاتی ہے کومل اٹھو بھائی کیا ابھی تک سو رہی ہو تمہیں بوجن بھی جمع کرنے جانا ہے آج میری بہت طبیت خراب ہے آج میں بوجن جمع کرنے کے لیے نہیں جا سکتی ہوں ایک کام کیجئے نا آج آپ ہی جائیے بوجن جمع کرنے کے لیے ہاں ہاں کومل اس میں کونسی بڑی بات ہے میں جاتا ہوں بوجن جمع کرنے اس میں کونسی بڑی بات ہے ویسے بھی کل تک تو تم ٹھیک ہو جاؤگی پھر مانو چڑھا اپنے گھر پر ایک اللو ویجی کو لے کر آتا ہے اور اللو ویجی کومل چڑھیا کو دیکھنے لگتے ہیں مانو چڑھے کومل چڑھیا کی طبیعت بلکل بھی ٹھیک رہی ہے اس کو آرام کی ضرورت ہے کم از کم چار سے پانچ دن کومل چڑھیا کو آرام کرنا چاہئے جب ہی جا کر کومل چڑھیا ٹھیک ہوگی چلو مانو چڑھے اب میں چلتا ہوں اور کومل چڑھیا سے کوئی بھی کام مت کروانا پس کومل چڑھیا کو آرام کرنے دینا اتنا کہہ کروے اللو ویجی وہاں سے چلے جاتے ہیں اب تو مجھے بوجن جمع کرنا پڑے گا کومل کی تو طبیعت خراب ہے اب سارا کام مجھے کرنا پڑے گا کھانا بھی مجھے ہی بنانا پڑے گا مانو چڑھا بوجن جمع کرنے کے لئے چلا جاتا ہے اب مانو چڑھا بوجن تلاش کر رہا ہوتا ہے اب مانو چڑھے کو پتا چلتا ہے کہ بوجن تلاش کرنا آخر کتنا مشکل کام ہے کچھ دیر میں مانو چڑھے نے کچھ گندوں کے دانے جمع کر لئے ہوتے ہیں اور مانو چڑھا ایک پیر پر بیٹھ کر تھوڑی دیر آرام کر رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک مٹھو توتا آ جاتا ہے آرے واہ بھائی آج سورج کہاں سے نکلا ہے آج تم خود بوجن جمع کر رہے ہو کومل چڑھیا کہا ہے مٹھو توتے کومل کی تبیت بہت خراب ہے جس کے قارن میں بوجن جمع کر رہا ہوں اور آج مجھے پتا چل گیا ہے کہ بوجن جمع کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے چلو مٹھو توتے میں اب چلتا ہوں میں نے یہ تھوڑا سا بوجن جمع کر رہا ہے یہی میں گھر لے جاتا ہوں پھر مانو چڑھا اپنے گھر میں آ کر رسوئے میں جا کر کھانا بنانے لگتا ہے یہاں کتنی گرمی ہے مجھے کتنے پسینے آ رہے ہیں یہ کھانا پکانے کا کام کتنا مشکل ہے پتا نہیں میری کومل یہ کھانا کیسے پکا لیتی تھی پھر مانو چڑھا کھانا پکا کر کومل چڑھیا اور اپنی دونوں نننی چڑھیاں کو لے جا کر دیتا ہے پاپا آج اپنے کھانا بنایا ہے مجھے تو حیرت ہے کہ آپ نے کھانا کیسے بنا لیا بیٹا جب اپنے پر پڑتی ہے نا تو ہمیں سب کچھ کرنا پڑتا ہے آج میں نے اسی طرح کھانا بھی بنا لیا عجی مجھے معاف کر دیجئے آج میری وجہ سے آپ کو اتنی محنت کرنی پڑی رسوئے بھی آپ نے بنائی اور بھوجن بھی آپ نہیں ڈونڈا آپ مجھے معاف کر دیجئے کل سے میری طبیعت ٹھیک ہو یا نہیں ہو کل سے رسوئے بھی میں بناؤں گی اور بھوجن بھی میں ہی ڈونڈوں گی ارے کومل معافی تو مجھے تم سے مانگنی چاہیے تم نے کتنے سالوں محنت کری اور مجھے بٹھا کر کھانا کھلایا میں تو آرام کرتا تھا تم ہی ساری محنت کرتی تھی کومل آج مجھے پتا چلا جب میں نے بھوجن جمع کرا اور میں نے رسوئے پکائی تم مجھے پتا چلا کہ تم کتنی محنت کرتی تھی اور میں تو بس آرام ہی کرتا رہتا تھا کومل مجھے معاف کر دو آگے سے میں ایسا نہیں کروں گا کل سے سارا کام میں خود کروں گا بس تم آرام کرو گی اس طرح مانو چڑے کو اپنے کیے پر بہت پشتاوا ہوتا ہے اس کہانی سے ہمیں یہ پرنا ملتی ہے کہ ہمیشہ ہمیں محنت کرنی چاہیے کیونکہ محنت کرنے والا انسان ہی ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے